ناظرین تبلے جنگ بچ چکا ہے اقتدار کی دوڑ شروع ہو چکی ہے ہر کوئی اپنی بسات لپیٹے بس سر پٹ دوڑنے میں ہی لگا ہے پھر چاہے وہ پہلے اقتدار کا مزہ چک چکا ہو یا پھر کسی نے اپنی قسمت آزمانی ہو ہر کوئی اب صرف اسی دھن میں ہے کہ کسی بھی طرح حکومت بنا کر اپنے سیاس مخالفین کو صدیوں یاد رہنے والا مزہ چکھایا جائے اب آپ کو اس ویڈیو میں جو اطلاع دیں گے وہ بھی کچھ اسی نویت کی ہیں اور ان خبروں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقتدار کی اس دوڑ میں کون کتنا آگے آ چکا ہے اور کون اس میں کامیاب ہونے والا ہے پہلی خبر تو یہ ہے کہ اب عمران خان نے اڈیلا جیل کو اپنی سیاسی اماج کا بنا کر اپنے مخالفین کو چاروں شنچیت کر دیا ہے اور پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالنے کے ساتھ ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والے کا نام بھی انونس کر دیا ہے اب وہ نام کون سا ہے کون طریقہ انصاف کی قیادت کرنے والا ہے اپنی سیٹ بیلٹ باندھ چکا ہے اس کا جواب تو آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے لیکن ساتھ ہی ایک یہ خبر بھی آپ کے گوشے گزار کر دیں کہ چیف جسس نے ایک اور نیا مدہ اچھا دیا ہے اور اب کی بار یہ مدہ کس کے خلاف نہیں بلکہ نگرہ حکومت سے متعلق ہے اب مدہ کیا ہے چیف جسس نے نگرہ حکومت کے خلاف کیا نیا فیصلہ کر ڈالا کیا نگرہ حکومت کے ناکست کارکردگی سے چیف جسس بھی خائف ہیں عمران خان نے نئے وزعظم کے لئے کس نئے نام کو تجویز کیا ہے بڑی خبروں نے تہلکہ مچا دیا ناظرین کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آخر کار بڑے میاں وطن واپس آ ہی گئے ہیں اور ان کے آتے ہی سیاسی حلچل میں مزید تیزی آ گئی ہے لیکن ابھی تک وہ توفان نہیں آیا جس کی امید یہ جا رہی تھی کہ بڑے میاں آئیں گے تو ترقی کا دور شروع ہوگا سیاست نیا رخ اختیار کرے گی ایسا تو ہمیں کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دیا خیر مدے کی بات کریں تو ایک مدہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اٹھا ڈالا ہے اور اب کی بار یہ مدہ نونی یا پی ٹی اے سے متعلق نہیں بلکہ ملک کی نگرہ حکومت سے متعلق ہے خبر آئی ہے کہ چیف جسس نے نگرہ حکومت کے چند کارناموں کو دیکھ کر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور اس حوالے سے ایک حکم نامہ بھی صادر کر دیا اب وہ حکم نامہ کیا ہے سپریم کورٹ کس مدے کے تحت نگرہ حکومت کو آرے ہاتھوں لے رہی ہے کیا اب سب ٹھیک ہونے والا ہے کیا امنان خان نے پی ٹی اے رہنما علی محمد خان کو ان کے بعد ملک کا نیا وزیعظم تجویز کیا ہے کپتان سیکن ملاقاتیوں نے یہ پیغام بڑوں تک پہنچایا اہم خبریں آگئیں نگرہ حکومت فارغ چیف جسس نے بڑے سوالات پوچھا دئیے علی محمد خان وزیعظم کپتان کا جیل سے بڑا حکم جاری نون لیگ بڑی مشکل میں پھنس گئی نواشی کے خفیہ بیٹک کے اصل کہانی منظر عام پر آگئی نظر سیاستان امنان خان کے وجود سے اس قدر ڈرے ہوئے ہیں کہ انہیں سیاست سے دور رکھنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کر رہے ہیں اب خبر یہ بھی آئی ہے کہ چیرمن پی ٹی اے کے اخلاف کوہینی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کیس کی میمبر نصار درانی کے اس ربہی میں چار بینچ نے سمات کی اے آئی جی پنجاب آپریشن ڈاکٹر اسد الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پروڈکشن آرڈر پر ریپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ اڈیالا جیل راول پنڈی کے ایسے گنجان علاقے میں ہیں جہاں سیکیورٹی خدشات ہیں الیکشن کمیشن پیش کرنا اور عمران خان کی جان کو خطرہ بھی ہے الیکشن کمیشن میں پیش کرنا ممکن نہیں سیکیورٹی عمر حمید نے کہا کہ وزارت داخلہ پولیس کے طرح سے بھی یہی خط محصول ہوا چیرمن پی ٹی اے کو الیکشن کمیشن پیش نہیں کر سکتے پولیس وزارت داخلہ ریپورٹ کے مطابق تھرٹ الیٹ آئے ہیں اور اڈیالا جیل کے حوالے سے بھی تھرٹ الیٹ ہے وکیل عمران خان شویب شاہی نے کہا کہ ایک بندے کو بلانے پر بھی فوج اورینجرز کو بلانا پڑ رہا ہے میمبر کمیشن نے کہا کہ ہم کیسے جیل جائیں اڈیالا جیل راوٹ انڈی میں ہے ہم اتنی دور کیسے جائیں دو ماہ بعد ہم الیکشن میں جا رہے ہیں ایک بندے کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے پھر پورے ملک میں کیسے الیکشن کروائیں گے ایک قیدی کو آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو آپ آئندہ الیکشن میں کیا کریں گے چیئرمن پی ٹی کے وکیل شویب شاہی نے کہا کہ آپ اس کیس کو ڈراؤپ کر دیں تنقید کرنا ایک چیز ہے میں ذاتی طور پر کہتا ہوں اس سے آگے وہ کچھ نہیں کہیں گے اس پر ممبر کمیشن نے کہا کہ جائیں پہلے عمران خان سے لکھوا کر لائیں کہ وہ مازد کرتے ہیں اختلاف رہ حق ہے گالی دینا حق نہیں ہے ناظرہ بات کرتے ہیں ان ملاقاتیوں کی جنہوں نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اور ایک خاص پیغام پارٹی تک پہنچایا میڈے ریپورٹس کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان کی اہلیہ اور بہنوں سے ملاقات کروائے گئی میڈے ریپورٹس کے مطابق سابق وزہ آزم سے ان کی اہلیہ اور دو بہنوں نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی یہ ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کروائے گئے جس میں اہلیہ خانہ نے عمران خان کو ذاتی استعمال کی ضروری اشیاء فرہم کی جبکہ ملاقات میں رسمی گفتگو ہوئی اہلیہ اور بہن نے چیرمن پی ٹی اے کو کارکنان کا پیغام پہنچایا علاوہ سے ایفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے حکم پر اڈیالہ جیل حکام کی جانم سے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی لندن میں موجود بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونک بات بھی کروائی گئی موبائل فون پر ورسپ کال 30 منٹ تک جاری رہی جہاں چیرمن پی ٹی اے کے بیٹے سلمان اور قاسم جیل میں قید والد سے گفتگو کرتے ہوئے جذباتی ہوئے عمران خان نے اپنے بیٹوں کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی بتایا جارہا کہ خصوصی عدالت نے سابق وزیعظم عمران خان کی ان کے بیٹوں سے خون پر بات کروانے کو حکم دیا تھا اس حوالے سے افیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت اسلام آباد میں چیرمن پی ٹی اے کے بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو کروانے کے درخواست پر سمات ہوئے عمران خان کے وکیل شیراز احمد رانچہ جج ابو الحسنان ذلقنین کے عدالت میں پیش ہوئے دورانے سمات جج ابو حسنان ذلقنین نے ریمارکس لیے کہ ابھی تک اڈیلہ جیل سپرٹنڈنٹ کی جالم سے ٹیلی فونی گفتگو کے حولے سے ایس اوپیس نہیں آئے جیل میں ٹیلی فونی گفتگو کے حولے سے ایس اوپیس آ جائیں تو دیکھ لیتے ہیں جس پر وکیل صفائی شیراز احمد رانچہ نے کہا کہ آج بھی ایس اوپیس نہیں آئیں گے اگر آپ کہیں تو میں عدالت کی معاملت کر دیتا ہوں بعد ازاں جیل ایس اوپیس محصول ہونے پر افیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں درخواست نمچاتو عمران خان کی بیٹوں سے فون پر بات کروانے کا حکم دے دیا ناظر نے خبر یہ بھی ہے کہ چیف جسس قاضی فیس ایسان ملک بر میں ایک انتخابات کروانے کی کیس کے سماعت کے دوران نگران حکومت پر سوالات اٹھا دیئے چیف جسس پاکستان کے سرباہی میں تین اکری بینچ نے درخواست پر سماعت کی وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ اب اس درخواست کی ضرورت نہیں رہی کل عدالت پہلے یہ معاملہ اٹھا چکی ہے یہ اس وقت ہم نے ایک کوشش کی تھی اس وقت عدالت نے چودہ مئی کو انتخابات کا آرڈر دیا تھا اس وقت سپریم کورٹ نے چودہ مئی کو پنجاب میں انتخابات کروانے کو حکم جاری کیا تھا پھر ہم نے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کے درخواست دائی کی چیف جسس نے کہا کہ یہی تو سارا جھگڑا ہے کیا اس وقت کوئی آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوا تھا وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ چارٹر آف دی کورٹ جاری ہوئے تھے چیف جسس کا کہنا تھا کہ کسی مقدمے پر مختلف رائے ہو تو ایک آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوتا ہے وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ اس طرح کا آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہوا تھا جسس آتر مینولا کا کہنا تھا کہ آپ کو تو چودہ مئی انتخابات کے سپریم کورٹ آرڈر کی اخلاورزی کے درخواست داری کرنا چاہیے تھی آپ نے درخواست داری کر کے آئین کی اخلاورزی کی کوشش نہیں کی ایسے افیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت اسلام آباد میں چیئرمن پی ٹی اے کے بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو کروانے کے درخواست پر سمات ہوئے عمران خان کے وکیل شیراز احمد رانچہ جج ابو الحسنان زلکنین کی عدالت میں پیش ہوئے دورانے سمات جج ابو الحسنان زلکنین نے ریمارکس لیے کہ ابھی تک اڈیلہ جیل سپرٹنڈنٹ کی جالم سے ٹیلی فونی گفتگو کے حولے سے ایسے اپیس نہیں آئے جیل میں ٹیلی فونی گفتگو کے حولے سے ایسے اپیس آ جائیں تو دیکھ لیتے ہیں جس پر وکیل صفائی شیراز احمد رانچہ نے کہا کہ آج بھی ایسے اپیس نہیں آئیں گے اگر آپ کہیں تو میں عدالت کی معاملت کر دیتا ہوں بعد ازاں جیل ایسے اپیس محصول ہونے پر افیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے درخواست نمچاتو عمران خان کی بیٹوں سے فون پر بات کروانے کا حکم بے دیا ناظر نے خبر یہ بھی ہے کہ چیف جسس قاضی فیس ایسا نے ملک بر میں ایک انتخابات کروانے کی کیس کے سماعت کے دوران نگران حکومت پر سوالات اٹھا دیئے چیف جسس پاکستان کے سرباہی میں تین اکری بینچ نے درخواست پر سماعت کی وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ اب اس درخواست کی ضرورت نہیں رہی کل عدالت پہلے یہ معاملہ اٹھا چکی ہے یہ اس وقت ہم نے ایک کوشش کی تھی اس وقت عدالت نے چودہ مئی کو انتخابات کا آرڈر دیا تھا اس وقت سپریم کورٹ نے چودہ مئی کو پنجاب میں انتخابات کروانے کو حکم جاری کیا تھا پھر ہم نے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کے درخواست دائی کی چیف جسس نے کہا کہ یہی تو سارا جھگڑا ہے کیا اس وقت کوئی آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوا تھا وکیل شاہ خوبر کا کہنا تھا کہ چارٹر آف دی کورٹ جاری ہوئے تھے چیف جسس کا کہنا تھا کہ کسی مقدمے پر مختلف رائے ہو تو ایک آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوتا ہے وکیل شاہ خوبر کا کہنا تھا کہ اس طرح کا آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہوا تھا جسس آتر مینولا کا کہنا تھا کہ آپ کو تو چودہ مئی انتخابات کے سپریم کورٹ آرڈر کی اخلاوارزی کے درخواست دائر کرنا چاہیے تھی آپ نے درخواست دائر کر کے آئین کی اخلاوارزی کی کوشش نہیں کی